اور ان کا تیرائے پر مطلو انہیں پروپٹیو فروخمت کرو اور حکومت بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہی ہیں خدا کی قسم مجھے سیاست پسند نہیں میں بیسکلی ہے ویپاری بیجنس میں ہوں لیکن میری مجبوری میری ضرورت ہے سیاست کرنا میں ان فنکہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کا جواب دینا چاہتا اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعہ رہی ہیں آپ سننی ہے سننی رہی ہے آپ دیوبندی ہے دیوبندی ہے رہی ہے برلوی ہیں میرے باپ کی طاقت نہیں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بول سکوں لیکن ایک ہی بات بولوں گا کہ آپ اپنے مسلک کے بارے میں جتنا پرچار کرنا کیجئے دوسرے مسلک پر جھیٹا منٹھا لیے خدا کے واسطے مت کیجئے بہت کمزور ہیں ہم لوگ ہم بہت کمزور ہیں یہ ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں اور ہم آپس کے تفرقے میں لڑ کر کے اگر ہم ان کو چانس دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے ہماری تعداد کم ہے اور ان کا ایک فارمولا بنایا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ شیعہ سننی دوبندی برہلوے اہلے حدیث نہ جانے کیا کہ ان کو بانڈ دو اور اسی پرسن لوگوں کو ایک ذات کا کر کے اس ملک کو حکومت کروں گے یہ ہو رہا ہے آج شروع کرو یہاں سے مبارک بات سارے مسلک کے لوگوں کو لیکن دوسرے مسلک کے اوپر چھیٹے مت ڈالو ہاتھ جو کر آپ سے گزارش کرتا ہے آپ کا بھائی ابو آسیباز اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف ہوتوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی کے لیے بے موت مرتے ہی کیوں ہو اور اہلِ ایمان ہو تو شیطان صرف ڈرتے کیوں ہو اے گونڈی والو سارے غم سارے شکوے سارے جھگڑے مٹا کے اٹھو دشمنی جو بھی آپس میں مٹا دشمنی جو بھی آپس میں مٹا کے اٹھو یاد رکھو اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے تم بے خوش پتوں کی طرح بکھر جاؤ گے